کسی ایک الزام کا بھی التظام دے گیا جو وہ الزام لگاتے ہیں کہ دیوپدی کہتے ہیں کہ خدا جھوٹ بولتا ہے تو کسی دیوپدی لگا کہا کہ ہم کہتے ہیں کس کا الزام نہیں کیا وہ کہتے ہیں دیوپدی کہتے ہیں رسول اللہ کی تمہیز جائز ہے محاذ اللہ لیکن کسی دیوپدی نے اس الزام کا التظام دے گیا تو یہ صرف الزام ہی الزام ہے اس کی بریاد کیا بڑی بریاد یہ بڑی کہ سن 1857 کی جنگی آزادی میں جو مسلمان اور رویزوں کا درمیان ہوئی اگرچہ بیاد گتاروں کی گتاری کی وجہ سے ملک پر اگریز قابض ہو گیا لیکن وہ جہاد سے پریشان بہت ہوا آکر ان کی ہم بستشریقین ہوتے ہیں یہودی لوگ جو رات در قرآن حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں فقہ کا مطالعہ کرتے ہیں کس لیے کہ کوئی اعتراض کے قابل چیز نکلے یا کسی صحیح بات کو ورط رنگ دے کر مسلمانوں میں پھر آیا جا سکے اور کی کتابیں اکثر صرف کارجو کی جاریلی میں آ جاتی ہیں اور پرپیسر حضرات اسلام کا مطالعہ والا ماں کی کتابوں کی وجہ مستشریقین کی کتابوں سے کرتے ہیں کہ یہ بھی اسلام کی کتاب ہے وہ بڑا محقق ہے ہائی کوٹ میں مجھانتو ہے جان سب مجھے کرنے لگے کہ تبریج و تاریخ ہے در ایتھرٹک بہت ہی قابل اعتماد ہے ترکہ بلکل اتھرٹک رہی ہے اتھرٹک اور قابل اعتماد البدا مندہ آیا ہے کیونکہ تبریج نے تاریخ جمع ضرور کی لیکن سب رکھو یارسوس میں جمع کر دیا تفسیر میں بھی اور تاریخ میں بھی جو کچھ ملا اب اس میں ترقی کر دے کونے بہت کا نہیں ملا کہ صحیح اور ضعیب کی چھڑ بھی کر دی جائے ابن کسیر نے ابن کسیر کی تفسیر اثر میں وہی تبری ہے لیکن اس کی اس نے ترقی کر دی اور ابن کسیر کی انبیدہ آیا ہے اس کی ترقی کر دی تو میرے کہا جو اتھرٹک کتاب ہے ہمارے ہیں قابل اعتماد تاریخ میں وہ انبیدہ آیا ہے اور تفسیر میں تفسیر ابن کسیر ہے تبریج میں تاریخ میں دی اور تفسیر میں بھی بہت چیزیں قابل اعتمادات ہیں کیونکہ اس میں سب کو جمع کیا جب کوئی لکھتا ہے تو پہلے وہ سابدہ بناتا ہے پھر وہ بیجزہ کرتا ہے روز کو پہلے تو جو بھی نے وہ لکھتا جاتا ہے اس کے بعد پھر تحقی کرتا ہے تو تبریج نے یہی کام کیا پہلا کام کہ جو کچھ ملا وہ لکھ لیا بس اب اس میں چھانٹی اور جانت پرتا جائے یہ ابن کسیر دکھی ہے مجھے پہلے لگا کہ یہ سابدلو پیڈیا بلٹا دیکھا میں لکھا ہے کہ تبریج ہے بہت 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 کتاب ہے ملکہ وہ تو چورہ لکھنے بارے ہیں ابھی اس کا کیا اعتماد اور اس کے بارے میں تو خود عیسائیوں کو بھی اعتماد نہیں ہے کہ بس بھی باروں بات اس کی غلط ہے چنانچہ وہ رولی جو عیسائیوں بارے میں لکھا عیسائیوں نے نہیں مانا کہتا غلط لکھا ہے کہتا کہتا کہ نے تردید کی ہے تو اگر آپ نے کتابیں دیکھی ہے تو عیسائیت کے بارے میں پر یہ ریلی جیسا صاحب نے دیکھا ہے کہتا ہے ہاں بلٹا وہ پس لئے لکھا گیا اسی قرآن میں تو لکھا گیا ہے کہ بردی معلومات عیسائیت کے بارے میں تو جب وہ عیسائیت کو صحیح نہیں جاتا تو اسلام کو بیسا ہی جان سکتا ہے تو یہ بستشرکیر اسی قتابیں لکھتے ہیں اور ہمارے کالجوں کی دعویلی بھی وہ داخل آج ہو جاتی ہے یہ وہاں سے پل پل کر یہ ارکار حدیث کے پدرے جوڑتے ہیں ان کا پیچھے باغذ وہ ہی ہوتا ہے بستشرکیر یہودی وہ اترازات انہوں نے بست کر جماعت پر رہی ہے اس پر حضرت سائکر آج بھی ہوتے ہیں جو رات پر یہی کام ہے کہ دینی اسلام کو بگاڑنا کس طرح ہے تو انہوں نے پھر جب ست ستامر کی جنگی آزادی میں بہت ان کو پریشانی ہوئی انہوں نے بستشرکیر سے پوچھا کہ جہاد کا مسئلہ جو اسلام میں ہے کوئی زمغندر ہے ایسا نہیں ہے جس میں جہاد ختم کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ پسیئے لگا ان کے آخری زمغنے میں کیونکہ سب لوگ مسلمان ہوگئے اس لیے جہاد ختم ہو جائے گا انہوں نے کہا کہ برزہ کسی کو مسئلہ بناو تاکہ وہ اعلان کرے اور وہی حدیثیں پڑھیں یہ پڑھ کر اعلان کرے کہ اب جہاد ختم ہو گیا ہے پھرنچہ آپ نے قادمین کا موضوع پڑھ لیا ہے برزہ کو اس لیے نمود عطا کی گئے کہ تُو جہاد کے خاتمی کا اعلان کر کہتا جہاد کا وچھوڑ دوست و خیال دی کے لیے حرام ہے اب جنگ اور کتال لوگوں کو بتاؤ کہ یہ وقت مسیح ہے جنگ اور جہاد اب حرام اور کبھی ہے اب سم سے پہلی ٹکر اس کی عیسائیوں سے ہو گئی اگر سر میں مرادتہ ہو گیا اب عیسائیوں نے عجیب انداز اکتیار کیا وہ نکاح کے قرآن پاک اور انجیل دونوں کا اتفاق ہے کہ مسیح اللہ شرام کا موضع تھا مورتہ زندہ کر دینا دبینہ کی آنکھا ہاتھ پر دیتا تھا درست ہو جاتا تھا کوئی شفایاں ہو جاتا تھا لگنے چلنے لگتے تھے وہ ایک جنازہ لے آئے ایک کوئی لے آئے کمی سے تلاش کر کے ایک دو ہندے لے آئے ایک دو لگنے لے آئے کہ ٹھیک ہے اگر تو مسیح ہے تو اپنی مسیح ہے یہ دکھا اب یہ مور کیا دکھاتا بجرہ اس لیے اس نے پھر یہ محضر کیا کہ میں اللہ سے بشورہ کیے بگر کوئی آسا کاملی کرتا آج رات استخارہ کروں گا پھر اللہ تعالیٰ جو فرمائے گے اس کے مطابق قبل ہوگا اگرے دن آیا کہ میں نے یہ استخارہ کیا اللہ تعالیٰ نے برادرہ اپنے سے بڑا فرما دیا ہے کہ گناہ نہ نہ کرو اور بتا پھر فیصلہ کیسے ہوگا حق باطل کا وہ یہ کہ پندرہ مہینے کے اندر اندر عبداللہ آتم جو جھوٹا ہے یہ بھر جائے گا اگر پندرہ مہینے کے یہ دن بھرا تو پھر بھر جھوٹا میرا موہ کالا دیا جائے مجھے سب یہ حجیوں سے بڑا کامل بھر جائے میں سائے بدکاروں سے بڑا بدکار سارے شروعوں سے بڑا شریف سمجھا جاؤ گا میرا موہ کالا کیا جائے مجھے پھرسی پر دھٹکا دیا جائے یہ اللہ کی باتی ہے جو ٹال بھی سکتی زمین آزمان ٹال سکتے ہیں لیکن یہ باتیں نہیں ٹال سکتی پر اللہ نے فرمایا کہ جس دن یہ چیزیں آئیں گی وہ اس دن عدے سے جاکے بھی ہو جائیں گے وہ عدے زندہ بھی ہو گئے اور لولے چلنے لگے گی عدے دیکھنے لگے گی بڑے زور سے اس نے یہ تو اس بھی کر دی اب اس نے کوشش شروع کی کہ اس کو کئی قتل کروا جائے کچھ لوگ کو پیسے دیئے تنانچہ وہ حملہ ور ہو کر آئے رات کو اور فلانگ رہے کے دیوار اس کا دماغ ہے وہاں تھا کہیں وہ پشاک کر رہا تھا اس نے دیکھنے شور مچا دیا باگ گیا وہ خود بھی اجازی تھا اس لیے پھر بڑے ادالت کے درخواست دے دی کہ برزا قادیادی دی میرے بہت کی پیشگو کیا ہے اب یہ اپنی پیشگوی پورا کرنے کے لیے مجھے بروانا چاہتا ہے اس لیے اگر میں قتل ہوں تو میرا قاتل برزا ہوگا اب یہ اس سے ڈر گیا پھر اس نے سامپوں والوں کو پیشے دیئے کہ کوئی دو دریلے سامپ پکڑ کر اس کے گھر رات پہندو تاکہ سامپ لڑ جائے وہ مر جائے لیکن چونے لوگ کس لفت کر دیئے وہ سامپ پہنگے گا وہ بھی نظر آگے لوگوں نے مار دیئے اس کے بعد جب آخری تاریخ تھی تو عبداللہ سنوری جو برزے کا بڑا صحابی ہے پہلے گھر مقلق تھا وہ لکھتا ہے کہ ساری رات ہم قادیوں میں بیٹھ کر سم برزائی سورت الفیل کا وظیفہ چلوں پر پڑھتے رہے اور ہر دفعہ پڑھ کر سورت الفیل تین دفعہ کہتے تھے کہ یا اللہ جس طرح تو انہیں اسحاب فیل کو دیستہ نابود کیا تھا اس طرح آتھم کو دیستہ نابود کر دے شاہی تک پڑھتے رہے شاہی تک پڑھتے رہے کہ یہ اندھے کوئے پھینکا جا کے اور پھینکنے کے بعد تین دفعہ زور سے کہنا آتھم بر گیا آتھم بر گیا آتھم بر گیا پھر پیچھے نہیں دیکھنا سیدھی آجانا ہے کیونکہ پیچھے عذاب نازل ہو رہا ہوگا پھینکنے پھینکنے آگیا لیکن آتھم کے سر میں کوئی درد نہیں ہوا اس کے بعد خود برزا اپنی کتاب سراجِ بریئر میں لکھتا ہے کہ یہ سانجوں نے پشاور سے لے کر کلکتہ تک اس کو تو سارا بولے گئے ایک تھا ہر شہر کوئی جنوس بھی کالے بلی توشگار جو مجھے دی اور انوارنی سلام پہ لکھتا ہے کہ میں بھی پریشان بیٹھا تھا کہ ایک فرشتہ لہو لہن آسمان سے اترہا ہے سکھا کہ آج پورے آسمان کے فرشتے باتم کر رہے ہیں پیٹ رہے ہیں کہ یہ پیشوئی غلط کیوں ہو گئی اور ہر جگہ باتم پسا پچھوی آسمانوں پر بھی پھر آگے لکھتا ہے کہ یہ پیشوئی غلط نہیں ہوئی جو میری پیشوئی غلط کہتا ہے اس کو حرام زیادہ بردنے کا شوق ہے اس کا سالہ جو تھا جرزے کا سالہ سعید آمند وہ عیسائی ہو گیا اور پہنچ ساتھ اور جرزائی عیسائی ہو گیا انہیں خوب اشتہان رکالے پجھائے آسم سے آئے مشکل کچھ رہائی آپ کی توڑ ڈالے گا آسم نازد کرائی آپ کی جس ان کی دردے لکھی بڑی عجیب و غریب انہوں نے اور وہ کالا توا لے کر اور پھانسی لے کر دروازے پر آب رہے لیکن دکھر بات پھر سے پولیس آگی پولیس نے بچا رہے کی جان پچائی تو عیسائی شور بچاتے رہے کہ تُو کم وقت کہتا ہے میں کاسر سلیم ہوں سلیم ٹھونڈ نہیں آئے ہوں آج سلیمی پولیس توجہ بچا رہی ہے تُو سلیم کے سائے بھی پڑھ رہا ہے تُو کہتا ہے میں کاسر سلیم ہوں میں کاسر سلیم ہوں وہ گاریاں دیتے رہے یہ بلے تحمل سے سنتا رہا گاریاں اب اس مرادنے کے اس پر اثر کیا ہوا اب یہ خود اپنے آپ پر عیسیٰ علیہ السلام والے بوجھ ذاتوں پر اتنا نہیں کاسکتا تھا اس نے پھر بوجھ ذات مسیح کا انکار شروع کر دیا کہ یہ بوجھ ذات تھے نہیں گرس ہے بات اور ساتھ ہی عیسیٰ علیہ السلام کو گاریاں دیتے رہے تحمل شروع کر دیا کیونکہ خود تو وہ خوبیوں پیدا نہیں کر سکتا تھا تاکہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی خوبیوں کا انکار کر دیا جائے اور انہوں نے عید کو جھوٹ بولا کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے وہ یہ کرتے تھے ان کی تحمید شروع کر دیا اب اول آباد تینا سو بیس ہجری میں تینا سو بیس ہجری میں اس کے خلاف کچھ سکا فردیا اور اس میں پوریادی وجہ چار لکھی ایک ارکارے قدمی رموت دوسرا دعوی رموت تیسرا تحیری ابھی علیہ السلام اور چوتھی تکفیر المسلمید کسی ایک مسلمان کو کابر کر رہا بھی کفر ہے اس نے ساری ہوتی کو خودیہ کو کابر کہا اور یہ وہ چار منہیں کفر تھی جس کو بیرزا خود اپنی قدار بردتا ہے کہ یہ وجود ہے کفر ہے اب اس کا رتیجہ کیا نکلا کہ اس نے جو بھی جہاد کے اقراب لکھا تھا کہتا ہے کہ اگر ان کو اکٹھا کیا جائے تو پچاس علمار یہ بار جاتی ہے وہ سارا ضائع گیا کیونکہ جہاد کا درست ہوتا ہے بسچد میں اب کابر کی کتاب بسچد میں نہیں آسکتی جو کوئی مسلمان پڑھے تو اس پر پی اصر اس کا تو علم آ کے پتوہ سے جب اس کو کابر قرار دے دیا گیا تو اس کی کتابیں کابروں کی کتابیں قرار پھائیں اس لیے نہ مسلمان اس کو پڑھے اور نہ وہ جہاد سے برگشتہ وہ ساری کیکرہ بہت برباد ہو گئی تو یہ فتوہ کس سال میں ہوا اب تیرہ سو بیس اکیس بائیس تیس ان چار سالوں میں جو لوگ یہاں سے حاج کے لیے اور بہنچریتان جاتے رہے وہ یہ فتوہ صاف لے جاتے اور وہاں کے مفتی صاحبان کی تصدیق لادو فرقرار دے کے واقعی بھرزا کابر ہے ان تیر چار سالوں میں ہر بہنچریتان سے ہی فتوہ پوری شورت ہو گئی کہ اردیا ہدوستان میں کوئی متعی دموت تھا بھرزا کابریاں بھی اور وہ کابر ہے تیرہ سو تہی تک تیرہ سو اگرے جس سے بڑا پریشان ہوا ایک تو یہ کہ ہماری ساری بھی رزا ہو گئی جو جہاد کے لیے کروائی تھی دوسرا یہ کہ اب یہ جہاد کے جو علماء ہم بھی ہیں علماء دیوبند جنہوں نے جہاد کیا ان کو سارا چندہ عوام دیتے ہیں کسی طرح ان کے اخلاف کوئی فتوہ پوری حاصل کیا جائے تاکہ ایک تو ان کو چلیتا چندہ بھر عوام سے تعلق کر جائے کہ یہ کابر ہیں دوسرا یہ ثابت کیا جائے کہ یہ جو بھر وی ان کو کابر کرتے ہیں کوئی شرح حکم نہیں ہوتا عوام لگتے ہیں تو بھر بھر کی گاویے دیتے ہیں ایک دوسرے کو اور بھر وی لگتے ہیں تو کابر کابر کرتے ہیں تو کتہ دھوک کابر ہو کتہ دھوک کابر تو گولہ فتوہ جو بولیوں کا ہوتا ہے یہ کوئی دیتی حکم نہیں ہوتا یہ اس کی گالی ہے آپس میں عوام لے گے تو گولہ کرے گے گالیوں دے گے بولیوں دے گے کامل کامل کرے گے وہ اس کو کامل کرے گا تاکہ کفر کے فتوہ بھی کوئی گالیوں اور قدر باقی نہ رہے چنانچہ تیرہ سو چوبیس وے آلہ حضرت کو بھیجا گیا کہ اولہ بہت دیوبت کے خلاف فتوہ کفر لے رہے یہ پہنچے اس نے کتاب لکھی اس کا دورت تھا اس میں اولہ بہت دیوبت پر فتوہ کفر لکھا اس طریقے سے اس سے پتا تھا کہ تیر چار سال میں ہر بہر شریف حضرت بیرزے کے کفر کی شورت ہو چکی ہے تو پہلے بیرزے کے کفر بہت دیکھی کہ بیرزہ یہ کیا یہ کیا وہ کاملہ ہے اور اس نے ہمیں بڑا پریشان کر رکھا ہے کیونکہ اس سے علماء حرمین شریف ہر واقف تھے آگے لکھا وَبِّنْهُمْ قَاسِمْ تَرْدُوتْوِي اُن قَاسِمْ تَرْدُوتْوِي بھی ہے اور تحقیق کی ضرورت نہیں وہ یہی کہیں گے کہ آدمی تیر دے ملے تیر چار باقی آن فرقہ تو وہی علم اور کے ذمہ بھی یہی بات لگائی کہ وہ کہتے ہیں کہ خدا تعالیٰ دل فیل جھوڑ بولتا ہے وَبِّنْهُمْ خَلیلہ مُزَمْ بھی بھی یہ زمین بات لگائی کہ ان کے نیک شیطان کا علم جو ہے یہ اللہ کے نبی پاک کے علم سے زیادہ ہے یہ مسیح ہے وَبِّنْهُمْ حَسْرَ پَلِنْهُمْ تَرْدُوتْوِي ان کے زمین بات لگائی کہ وہ کہتا ہے کہ جتنا علم علم بچوں کو چپائیوں کو دیوانوں کو ہے اتنے ہی اللہ کے نبی پاک کو ہے یہ تھی وہ دستا ہوئے جو اس نے تیار کی اور وَغَ جا کر اس پر فتحے لینے شروع تو یہ مولانا رہی آپ کو پڑھایا گا مولانا رہا سا سکتے مرزا کادیانی کے جھوٹ یہ ہی پڑھایا تھے کہ اس بات ہے مرزا تو اس میں تو شک نہیں مرزا جھوٹا تھا لیکن مرزا جھوٹ بولے وہ کادیانی میں بیٹھ کر بولے تھے بکلے مرزا جھوٹ بولنا کوئی عالی حضرت ہی بول سکتا ہے کسی عدرہ حضرت کی عبت ہے نہیں ہو سکتی اس لیے اس کے لیے عالی حضرت ہی مخصوص ہوئے کہ جہاں ساری دنیا جھوٹ سے توبہ کرنی جاتی ہے گناہوں سے توبہ کرنی جاتی ہے یہ وہاں بھی جھوٹ ہی بولنے کے لیے گیا تھا اس لیے اس بارے میں یہ بیرزا قادیانی سے ایک قدم آگے ہے اب چونکہ بات تو وہاں مشہور تھی کہ بیرزا قادیانی کافر ہے تو طعیب مختی صاحب نے دست بیرزا کا نام دیکھا دست کر دی سید بامشیل صاحب رحمت اللہ علیہ جو رئیس نے افتاد فرمکہ مقربہ بھی ان کے پاس پہنچا ہار دست کرونے کے بعد تاکہ حضرت بھی دست کر دے تو حضرت نے فرمایا کہ میں کبھی جا رہوں رکھ جاؤ فرما آگے دیکھو وہ کہیں چلے گئے رات اور انہوں نے خام دیکھا کہ ایک قادر ہے اور اس پر بکہ کے بفتی پر خبر کر دے یہ واقعہ شہاب ساکم میں حضرت میں لکھا ہے شہاب ساکم اب وہ پریشان ہوا کہ یہ کیا قصہ ہے ادھر زہر گیا کہ کوئی دیار فتح میں بدسکت ہوئے تو کیا تھی اس کی چیزیں سو وہ اس نے اپنے دائم کو بلایا جو اگر پاہ بیٹا تھا تھا دائم پاہ بیٹا تھا تاکہ وہ جو قلب فتح آیا تو وہ واپس نہیں دے دو اس پر ذرا تحقیق کر دی ہے ٹھیک ہے جو اب یہ گیاں لے لے اس نے کھا کہ وہ سب دنہ فرما دا ہے کہ کوئی تحقیق کر دی ہے تو دی رہ لیں اس نے پھر وقت ایک دو آدمیوں کو رشوت دی جو اس دائم کے دوست تھے اور انہوں نے جا کر جھوٹ بولا کہ بہت ہی ساتھ وقت بیٹھے ہی وہ فتح گھوڑا رہے ہیں اس نے دے دیا یہ فتح دیا اور تھے کہ مجھوٹرائی دسکت میں وہ بھی زائر ہو جائے یہ بازہ بدینہ دونے بڑا چلا گیا اب چونکہ بکہ کے کچھ علماء کے دسکت تھے اس نے یہ بدینہ کے بھی چند دولہ میں دسکت کر دی اس پر کچھ دیر اکت پتہ چلا کہ حضرت مولانا خریدہ میں صاحب رحمت اللہ لائے جن کس فتحیٰ بن نبب ہے وہ بھی حاج کے لیے ہیں تو بہت شور بچا کہ جن کے خلاف فتحہ لیا جا رہا ہے وہ ان میں سے ایک آدمی یہاں موجود ہے اب مفتی صاحب مان دکھا تو ٹھیک ان کو بلاتے ہیں اور ان کی آباس میں بات چیت کرواتے ہیں یہ جو دسکت میں لے کے باقاوانس ہیں اور پھر آ گیا مہا سے حضرت مولانا سے پھر علماء حربیر شریف اہم دے سوالات لکھے بولنے سے پوچھیں آپ کے اکاز کیا ہے چھبیس سوالات جن کے جواب میں علم محدد علم محدد لکھے گئی اس کا دوسرا نور ہے التصدیقات لیتا پھر تنمیشات اور تمام علماء دیومت کے دسکت ہوئے اس کے بعد پھر علماء حربیر شریف اہم دے علماء حلب دے علماء مصر نے سب اس پر تصدیقات لکھی کہ یہ جو لوگ ہیں جن کے یہ قائد ہیں وہ صحیح لفیدہ اہلِ سرط والجماعات ہیں پہلے جو فتمرد ہوتے سے یہاں سے گیا ہے وہ غرط ہے چنانچہ تیرہ سو پتچیس میں یہ کتاب چھپ گئی علم محدد ہم درزاق خموش بیٹا رہا جا کے دو چار سال جب گزر گا ہے تو اس لیو اپنے چھاب دی البودم المصرد اور اس کا دور لکھا خسام الحربیر تو خسام الحربیر وہ پھر جو کچھ تھا وہ چاپ دی ہے ہم ایک بات یاد رکھیں برینیو کو شوق ہوتا ہے عبارات پر برادرہ کرنے کا وہ کیوں اس کی بجا ہی ہوتی ہے تو وہ اتراز کرے گی آپ جواب دے گے تو ستنے والے آدمی تیر خسام کی ہوتی ہے برادرہ میں ایک وہ جو ان کے حبی ہے وہ کرے گی انہوں نے صحیح کا ہے ایک جو آپ کے حبی ہے وہ بھی سوچنے پر مجھے بجھے گے کہ آکر ہمارے گولا بات ہی ایسی بات ہی بھی کہ ہمیں سو سال سے جواب مینے پڑ رہے ہیں یہ ایک زیر بن جاتا ہے لوگوں کا کیوں ضرورت سے لکھنے کی آجی بات حالو کہ اس میں اتراز تو ہے نہیں وہ تو جیاسے میں نے اسے سنایا تھا کہ بستورات کے لیے پردے کا خاص اعتدام ہوگا سنایا تھا لو انہوں نے ہماری کتابوں کے ساتھ وہی حشر کیا ہے نا کہ لکھنوں میں بشارہ رکھا گیا بڑے بڑے شوراں بلائے گا اب ہر شعر میں کچھ لوگ ہوتے ہیں ہمارے جیسے ایک نظر پڑی ناک پڑی روکی خواہی اور کچھ پاسے کٹے ہوگا یہ ان کا مسئلہ حال ہوگیا وہ سارے کٹے ہوئے رات خوئے اور انہوں نے کہا کہ اگر بڑے بڑے شاعر ہونے لگے تو لوگ ان کو بڑے گے جلسہ بھی حریبان پوچھے گا تو خبار پیٹ کا بسنا ہے کچھ حیبت کرو تو ایک دنے ان میں سکھا کہ ٹھیک ہے آپ بودھی اپنے آلہ حضرت مل لے میں جس بات پر شور بچا دوں آپ شور بچا دیں آپ کو سمجھ آیا یہ نہ آئے اب وہ بیٹھ گئے آلہ حضرت سٹیج کے قریب بیٹھ گیا آپ کو ادھر بیٹھ گیا ہاں ہو تھا vou تھا ناظ میں تھی سیدھا خوشیانڈا سٹیج کے بارے بخبرہ تھا حضرت خوشیانڈ کیlear پ viu پر اب دیکھتے will ایک دنے ہے ایک دنے آگ گارے اس ثابت میں مشارہ ہوگا سیدھا خوشیانڈ کیورے اس منحے پر اب دنےinator اس میں پر سٹیجنے لکھے گئے لیکھل ایک آپ پر آرت ط 맞ی وہ انسپینٹر تھی مدر ا respond کی تو اس کا یہ شیئر جو تھا وہ سب سے اچھا سمجھا گیا کیونکہ سلاب بہت تھا بھلک میں سلاب آیا ہوا تھا تو اس کی ایک ندب جو ہے اس کا بطلہ پہلا شیئر یہی تھا اس کا نظر کیا تھا پہلا اس کا نظر آتا تھا نظر تو یاد دی تو کوئی جو فاخرہ رات لیتے ہیں فاخرہ کون پیاسہ اٹھ گیا ہے آج دریہ سے فاخرہ کون پیاسہ اٹھ گیا ہے آج دریہ سے کہ جس کی تشنگی کو ڈھولتے ہیں سلاب پھرتے ہیں واقعی وہ حالات ہی آسا تھے اور یہ شیر برکل حالات کے معافی تھا تو اس کا مجھے برکیا کیا تھا بہرحال اسی طرح وہاں جو شاہد نے درم شروع کی اس نے پہلا بتا پڑا شیر کا کانِ دبی کا گوھرِ یقتہ حسین ہے اب کان سے سوڑوں نکلتا ہے چانتی بوتی بھی نکلتے ہیں تو یہ نہیں حضور پاک کی کان کا سچا بوتی حضرت 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 ہے کانِ دبی کا گوھرِ یقتہ حسین ہے آلہ حضرت کھڑے ہوگا ہے کافر بھئی بات تو بارے نبی پاک کو کانر کرتا ہے ہم تو کان سے تو دوسرے کانر براتی نا بس وہ شور برچہ سارے کھڑے ہوگا ہے کافر 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 اللہ کے نبی پاک کو کانر کرتا ہے اس بھئی بات مدر سے بھی نکلتے ہیں سپوں سے اس بیچارے نے جلدی جلدی اپنے شیر بدل لیا بہرِ دبی کا گوھرِ یقتہ حسین ہے اس نے بیانہ حضرت سٹیج بر بھوچ چکے تھے جوتے بانے شروع کر گئے دول کافر ہے پہلے نبی پاک کو کانے کا پھر بہرہ بھی کائے اس بیچارے کے فرشتوں میں پتہ نہیں تک میرے شیر کی یہ برمت ہوگی ہے اور اس سے یہ بدل دکالا جائے گا تو بھرین بھی ہماری کتابوں کے ساتھ یہی کچھ کرتے ہیں ہمارے والا ماں کے فرشتوں کو ہی پتہ نہیں بتا کہ کل کو ہماری بارت سے مطلب کیا نکال نایارا درس آب دے کسی طرح میں بسال دیا کر دوں جب باگستر بنا تو یہ ہمارا جی جاملے خرملاس بلتا ہوں نہیں یہ اصل میں جلد رویتا پیجے یہاں آ گیا تو پہلا سالانہ جلسہ تھا اب جلسہ نے استہار چپا پھر روزانہ تین دن کا چونکہ جلسہ تھا تو تانگے پر بھی اعلانتے ہیں کہ آج پلان بولی شاہ کا بیان ہویا اب پلان بولی شاہ کا اب آگے آگے دیوبریوں کو تانگہ اعلان کرتا پھر رہا ہے کہ پلان شاہ کا بیان ہوگا پلان شاہ کا بیان ہوگا اس چوک سے تانگہ چل دی آگرے چونگ چلا گیا پیچھے چونگ بھی برینیوں کا تانگہ آ جاتا وہ پیچھے پیچھے یہ دیوگریوں وہابیوں کا جلسہ ہو رہا ہے یہ دیکھا نہیں اس طرح میں کیا لکھا ہے اس طرح میں اسے لکھا تھا بستو رات کے لیے پردے کا خاص اتظام ہوگا تو دیکھو کیا لکھا ہے بستو رات کے لیے پردے کا خاص اتظام ہوگا بستو رات کے لیے پردے کا یہ ہے دوگو دی اور چادہ بہر وہابیوں کو یہ راتوں کے پردے کا اتظام کر دے پرتے ہیں اور وہ بستو کے لیے اب دیکھو جانا یہ اشتہاد لکھا تھا تو کسی کو پڑھا تھا کہ ہمارے اشتہاد کا مگر کسی نہیں ہے نکالنا ہے تو آج سے تو یہاں ہمیشہ آج باتیں کرتے ہیں باندر دارس اختر رحمت اللہ علیہ جن کا بناظرہ کی دو سے تھا ایک ہی دو کھڑا ہوا اس نے کہا کہ یہ کہتے ہیں قرآن آسمانی کتاب ہے خدا کی کتاب ہے شرم کبھا چوتھ سے پارے کا پہلا لفظ پڑھو کیا ہے کہتے ہیں آپ اللہ کی کتاب ہیں ان کو شرم دی جاتے ہیں چوتھ سے پارے کا پہلا لفظ پڑھو کیا ہے اب جناب وہ بڑا شوہد مری بجایا لکھا کہ یہ وہ آپ کا مردوہ رضی ہی عربی کا ہے عربی کا ہے پھو کیا ہر زمان دے لفظ ربنا یہ کی ہوتا ہے بولان دفت ویڈ کا شیر پڑھا ویڈ میں جو ان کی کتابیں لہاں بھی ہیں اس کا اشلوک کرتے ہیں وہاں پہ آتا ہے درو اشلوک کرتے ہیں کہ والی اپنے بال سے پتہ بول نہ دے والی اپنے بال سے پتہ بول نہ دے ایک پتہ بھی گھتا ہے تو والی گردہ اسے والی اپنے بال سے پتہ بول نہ دے پردت اپنی دی سے چون مانکے لے پردت اپنی دی سے چون مانکے لے اب پردت کہتے ہیں ست 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 بھی عالم کو دی کہتے ہیں اکل دیار چون کاتے ہیں چھوٹے بودے کو کہ پردت اپنی اکل سے اکل والا اپنی اکل سے اس سے پورا پودا بڑھ کے لے جاتا ہے وہ زیادہ لے جاؤ پودا بھی جاؤ اب بہر دوی یہ شیر پڑھا کہ یہ جو لفظ چوتھ ہے اس کا کیا مطلب ہے پہ یہ اس زباندری جو آپ بہر رہے ہیں یہ دوسری زبان بھی ہے اور میں اسی طرح وہ جو ہیں وہ بہر دوسری زبان ہے وہ آپ کی زبان ہے ایسی شرابتے ہیں یہ لوگ کرتے رہتے ہیں اب پردت اکل من کو کہتے ہیں دی دیان اکل سمجھیں جس وہ کرتے ہیں اور چوتھ کہتے ہیں ست سکرس میں چھوٹے بودے کو کہ پنجت اپنی دی سے چوتھ برگ گلے اب پجابی بھی اس کا بہر کہاں سے کھا چلا جاتا ہے اس طرح ہے تو بہرحال اس بہرحال میں عام درزا خانے پر وہ جو کتاب اللہ خانہ لکھا کے لائے وہاں سے ایک دفعہ پورے بارہ میں بنادرہ تھا بریلیو سے میں بھی پہنچا ہوا تھا اور مولو ہاتھ نوازشید دیا ہوئے تھے تو بریلیو نے کچھ لکھ کر بھیجا کچھ شرطیں بغیرہ مولو مجھے فرمڑنے لگے کہ میں حوالے مجھے کافی یاد ہے تقریر میں خوب کر سکتا ہوں لیکن یہ لکھرے پر بھی تھکام ہو جاری آتا اس کا جواب لکھو کہ دنکہ کیسا جواب لکھ رہے ہیں اس کا جواب کہ کیسا کہ کیسے کیا کیا مطلب تو دنکہ دو طرح کا جواب ہوتا ہے ایک یہ کہ وہ صرف اس ہی جواب کو پڑ کرتا ہے یہ بنادرہ کر ہی رہا اور ایک یہ کہ بنادرہ کر کے باگے ایسا ہی ہوتا ہے بردنکہ پھر کن ہوتا ہے کہ دنکہ مجھے دو رول لکھ کے دکھائیں پھر مجھے دو رول لکھ کے دیئے بڑے ہسے کہتے ہیں کہ یہ فردہ آپ کو آتا ہے مجھے یہ فردیات ہے کہتے ہیں بریلویوں کے بارے میں ایک پکی بات یاد رکھیں جو امدرزان ترتیب رکھی ہو سامنا ہر بریلوی یہ بارکوں کی ہمارے کلاب اس ترتیب پر بریلوی کبھی بنادرہ بھی کرے گا باگ جاتے ہیں بس یہ لکھ کر دے دیں کہ بریلوی خوش سامنا ہر بریل کی ترتیب سے اتراز آتا تھا ہر بریل شریف رہن کی علاوہ کسی اور شہر کی ترتیب قابل قبول نہیں ہوگی اور آلہ حضرت کے خلاف کسی ادرہ حضرت کی ترتیب قابل قبول ہے بس یہ لفظ آپ لکھ دے بریلوی بنادر مر سکتا ہے ازار کا پیالا پیک ہے لیکن اس طرح بنادرہ نہیں کرتا پہلے جب یہ لکھ کر دیں مالانوں کو تو تو نے ایک دوسرین تحریر لکھی چل گئے یہی آج استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے وہاں ہوا تحریر گئی ہے وہ باگ میں ٹھائری نہیں ہوتا تو اس تحریر پر جو انہوں نے ترتیب رکھی ہے نو کبھی بریلوی بنادرہ نہیں کرتا بالکل یہاں جاں پہ بریلوٹر میں تھا تو یہاں بھی ایک جگہ شور بچاتا وہ ساتھی میرے پاس آئے میں نے یہاں لکھ کے دے دیا کہ بسکرالوں کے اس ترتیب پر بنادرہ کریں ہماری طرف سے ترتیب یہ ہوگی ہماری طرف سے جہاں بھی بارتیں پیش کریں گے ہم درداد گستا کے خدا تھا گستا کے رسول تھا گستا کے صحابہ تھا گستا کے اہلِ بیعت تھا گستا کے اولیاء اللہ تھا ہماری سے یہ پانچ باتیں ہوگی ترتیب کے ساتھ اور ان کی طرف سے ترتیب وہ ہوگی جو آلہ حضرت نے رکھی ہے اب اس پر ایک ایک بارت پر بنادرہ ہوگا تاس ہوگی اگر پہلے انہوں نے اتراز کریں گے تو ایک اتراز وہ سامنہوں نے پہلا کریں گے تو دات ہوگی پھر خب اتراز کریں گے پھر دوسرا وہ کریں گے پھر تیسرا اگر پہلے پھر ہماری باری آئی تو ہماری باری آئی پھر خب پہلا اتراز کریں گے ان پر اور پھر وہ دوسرا جواد دے گے اس پر یہ بالکل نہیں آتے ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے میرے ساتھ بنادرہ یہ ہے کہ یہ بڑا دوباری روح اس کے بعد پوبہ کر کریں کہ امیر کے ساتھ بڑا دوبار بنادرہ دن کو نہیں کرتا حالانکہ اس کا بڑا شوق ہوتا ہے اس کو بنادرہ کرتا ہے وہ بنادرہ تھا تھیر کے بھی یہ گزار کے پاس ساتھ گوئے بائی پاس کے حضرت شایخ ندیس مولانا سر پڑا سکر صاحب نامت برکاتہ ہوں دے پوچھا کہ بناظر کون رکھ رہے ہیں سمدی کھا جی عبید اگر پہ ایک لفظ بھی تمریل لکھ کر دی رکھ ان کے پاس چرے جاؤ بوضو بھی اس سے لکھا کے لاؤ شرائط بھی اس سے لکھوا کے لاؤ اب بیرے بوضو بھی لکھ دیا شرائط بھی لکھ دی چلے گئے اب جب بہرب وہاں پہنچے عشاء کے بعد بناظرہ مجھے کہتا تھا کہ پہج مہجاب بھی بیٹھے گئے پہج ان کی پہج شرکتہ صاحب بھی بیٹھے گئے وہ جناب سات سو طرح باب بناظرہ کے آئے ہوئے ساتھ گئے بڑے بڑے وہ سارے بلکھ سے کٹھے گئے اور پورے پوجہ آپ سے کٹھے گئے میں نے ابھی عشاء کی نمال پڑھ لی تھی میں حضرت کر رہا ہوں ان کی طرف جو باندی تھا بناظرہ کا وہ قصور کے مدرزے کا شاہ العدیث تھا وہ ٹھو بھی تھا مولان محمد اس کا نمہ وہ آیا اور آ کر برینیوں کو آہ بہت اچھی لچے دار بکاوی باغ آگئے ہوئی کہ دیکھو یہ ہمیشہ سے اشراب بھی کرتے ہیں پانچ پانچ آدمی لکھے چاہتے ہیں کہاں بیٹھے گئے تو رکھا کہ ہم ان کے ذیبہ دار ہیں یہ پہنچ کے دار میں ان کو یہاں لے آؤ وہ جہاں چاہے بیٹھے ہیں بھی اسے کھا گرس اب اس نے سمجھا کہ اس کے بیٹھے بادری ہوگی وہ ہمارے بہت اچھت سادھیوں کو ساتھ لے گیا جا کے بہی لکھی بوضو بھی شرطی بھی ساری فاردی انہوں نے اور بیا بوضو لکھا کیونکہ دیوبند نے ہم نظام پر فتحہ کو فرد ہی دیا اس لئے انہوں نے باہت بریلی پر کوئی اتراز نہیں کیا جائے گا بریلوی ہے چونکہ انہوں نے باہت دیوبند فتحہ کھوڑ دیا ہے اس لئے بریلوی ہیوں کے ہی کوئی اتراز کرنے کا حق ہوگا اب دیکھو اکل بہت ہمارے ساتھ ہی اتنے ہوتے ہیں اب وہ مجھے دکھانے کے لئے دسے کرنے کے لئے آئے تو ساتھ پانچ بہر بھی اُرکے بھی آگئے بہر پڑا بہر کہا یہ غلط ہے اس طرح میں برادنا نہیں کرو گا اُرکے دو بار بھی اُرکے چرے گیا اعلام شروع ہو گیا اب ہی ایدیو برادت نے چرکار کر دیا دیوبندیوں کا پرار دیوبندیوں کا پرار دیوبندیوں کا پرار دیوبندیوں کا پرار اب مجبور ہو گئے وہی اُرکی مسجد میں جانے پڑا سارے ساتھ آر سو وہ بیٹے ہیں ہمارے پانچ آر بھی تیر تھے پہلے اُرکے مناظر دے پھر صلاة و سلام پڑا اس کے بعد اطلال آرک شروع ہو گیا وہ ترتیب کیسے مدل دی رو ترتیب اس نے بھی لکھی جو جال ہاتھ پہ لکھی اس نے ہم دیار دے ساتھ بہر جوابات دے جب شروع کی ہے اِرزامی جوابات تھے پہلے ہماری کتابوں کو آپ نہیں پیش کر سکتے ہیں لکھا ہوا ہے پہلے تھے اِرزامی طور پر جواب دیا ہے لیکن تیسری دنگیر میں بس وہ ہو گیا اب وہ ان کے کہے کہ کوئی جان چڑھا اس سے یہ ہے کہ ہو آخر ہو جو گناہ میں جو دیوبندی بانی تھا اس کا نام دی گناہ میں بتا اس کا نام تھا وہ دباندار تھا اور یہ تھا مدلسے کا مدل اب یہ کھڑا ہوا کہ میں دیکھو یہ تحریر پڑے بھی ایک دوپر پھر سنا لوں تحریر سنائی اسے اب کہتا کیا ہے کہ یہ دیکھو میرے دسکرت ہیں غلام حمد کے میں غلام حمد دیوبندی تھا میں بڑا خرج کر کے معاشرمین کو لایا معاشرمین کو کوئی جواب نہیں ہو آیا اس لئے میں سنڈی بڑیلگی ہونے کا ایران کرتا ہوں ہم بڑیلگیوں کا جاگر حدیث تھا وہ بھی ٹیپ ہوا اس کے بعد سراغم شروع ہو گیا شور بھائی گیا اب ہم تین آدمی کرتے ہیں وہ نوبردار جو تھا گاؤں کا اور ایک میں پروفیسر تھے وہ آئے کہ بھائی صاحب اگر صرف میرے گاؤں کے آدمی مطلب پر ماندنہ کراتا اب یہ بار سے ہمیں یہاں یہاں کو قطر ہو جائے مسئلہ بات جائے گا تو جہاں بچاری فرض ہے آپ چلیں اب آگے وہ سائی رات مہاں اپنی پتہ کا جیسے بناتے رہے دو ماہ کے بعد پر جہلپ کے سارے جلسے پر گیا تو بتیس آدمی اکبردار دے کر آیا جب تین سن لے تاکہ اس رات تو وہ شور بچاتے رہے اگری رات پر میں نے اعلام کیا کہ دیکھو بھئی یہ دیر کی بات ہے کھیل تماشا کو ہے نہیں جتنا بنادرہ ہوا ہے یہ کسٹس سنے اور لکھے یہ عمید نے کیا سوالات کی اس نے کیا جواب دیئے صحیح رسل نے کون سے سوالات کی یہ عمید نے کیا جواب دیئے اور کتنے جواب وہ نہیں دے سکتا کتنے وہ سارے لکھو کہتے پھر ہم نے چار آدمی بٹھا دیئے یہ اچھا سوال کا لکھا جب کچھ اور ہم بات دیش پر اردی دیو پر دی ہو گئے کچھ دیر سے اب وہاں اس کا اثر یہ لیکن اس تہار پر کھڑا بھی بڑے دیکھتا ہے یہ سارے چاہتے ہیں ویر ہار گیا ہار گیا کوئی یہ نہیں کہتا ویر دیت گیا لیکن اس بنادرہ کا اثر چھے سال تک ان پر اکیا تھا چھے سال کے بعد کبھو سہید نے اس بنادرہ تھا یہ بارات پر تھا جب وہ وہاں پہنچے تو سہید اشر دے اشر اشیالوی نے میں نے کہا دیا کہ ہم یہ بارات پر بنادرہ بھی کریں گے کیوں بھی کریں گے نہیں یہ باستر عبید پرامی سکول کا باسترہ دیو پر دیو گا اور یہ بولر تکیش بہنڈی مختی تکیش بہنڈی صاحب کا پتما ہے مختی جبیلہ بہنڈ صاحب تھرڑ بھی اچھا بھی اچھے پر ان کے دو پتنے بھی رہا تھے انہوں نے لکھا ہے کہ عام درزا کافر نہیں تھا یہ کہتا ہے وہ کافر تھا اب باستر کی بات مری جائے یا دیوبان کے برسیوں کی مری جائے خیال پتنے انہوں نے ان سے بھاگیا انہوں نے لکھایا میں نے لکھا کہ گفتی کا فتوہ تو سوال پر ہوتا ہے جواب جو ہوتا ہے سوال میں لکھتا ہوں آپ وہاں تکیس موری کے پاس لے جائیں وہاں تکیس موری کے پاس لے جائیں دیرے سوال لکھیں پر لکھ دے کہ ہم زیادہ مسلمان ہیں ٹھیک ہے میں اپنے شکرس لے اولا مہد یومد فتوہ کفر دینے میں بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں کہتے ہیں جس طرح کسی کے قطر کرنے کا سموچ چاہیے اس سے زیادہ فتوہ کفر کا ضرور چاہیے اگرچہ آنگرزہ نے بہت کچھ کہا علمہ دیومد کو لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی صورت ہو سکتی اس پر فتوہ کو فتوہ دیا جائے اس میں یہی تیہ ہوا کہ دوئی صورت میں یہ جو الزامات علمہ دیومد ممکاتا ہے شاہ شہیر پر اور پھر اس کو کافر بھی نہیں کہتا اگر اس کو جھوٹا مان لیا جائے مہتان تراز مان لیا جائے قذاب مان لیا جائے تو پھر یہ فتوہ کفر سے بڑھ سکتا ہے اس لئے اس کو قذاب مان لوں بجال مان لوں کافر میں کہوں تو پھر کہا ہم درزا کو ان سارے الزامات میں قذاب بجال مان لیں ہاں بھی میں بھی کافر مان لیں قذاب بجال ہیں لیکن ان الزامات میں سچا بانتے کے بعد جنیا میں کسی بانے کافر مان لیں جو اس کو بڑھتا ہے سوال میں رکھتا ہوں وہ کس طرح سے کہتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ بزرگان ہے بہرحال اس کے بعد میں ہم دال محقوس اٹھائیں سہید مقردہ سجانپری نے ہم سرے لیکن میں دیکھیں یہ دال دیوبت کے نازمی تعلیمات اور براظر ہیں انہوں نے لکھا ہے دال محقوس میں کہ خان صاحب مریلوی اپنی کتابوں کی روشری بھی اور اسی فترے کی روشری بھی ایسے کافر مرتض ہیں کہ انہوں کی جو ستر کچھے انڈے پیدا ہوگے وہ بھی کافر مرتض نہیں پیدا ہوگے لَبْ يَلِدُنْ إِلَّا فَاجَنْ کَفْارَ یہ دال کے تعلیمات ہیں دیوبتان کے تعلیمات ہیں اس نے کہا معاشر پر یہ ہے تو انہوں نے بس ہم نہیں کرتے براغا ہم اس پر براغا نہیں کرتے براغا نہیں کرتے تو بہرحال میرے ایک زبانے بھی ہر معاشر پر انگی تھا اس کو یہ روز تنگ کرتے یہ کیا اختلاف ہے آپ یہ ارزامات ہے جھوٹے ان کو نہیں بھی کہ ان کی حقیقت کیا ہے تو انہوں نے سامنا ہر وید بھی لیایا تحزیر وڈناس بھی لیایا کیونکہ پہلائے اطراف تو تحزیر وڈناس پہلائے مولاد علوت بھی بڑھ تو رکھا یہ دیکھو یہ سامنا ہر وید اس میں جو عبارت اس نے اردو پیش کیا ہے یہ تو عربی ترجو کیا ہے یہ دوڑوں سامنے پہلے اور جو اس نے عبارت یہاں پیش کیا ہے وہ سفہ مجھے اجھ سے کہو کہ جو راس لے جاؤ کیونکہ وہ عبارت تیر جگہ سے کار کار پیش کی ہے تو پانچ لفظ جو ہے وہ سفہ پردنا کے ہیں اور چھے لفظ جو ہے سفہ اکتیس کے ہیں اور پانچ لفظ جو ہے وہ سفہ تیر کے ہیں وہ اس طرح سے کار کار کیا تھا یہاں سے یہاں سے اگر اللہ کی کتاب پر بھی کوئی ظلم کریں تو بھرے بڑھ جاتے ہیں پھر میں نے قرآن اس کے سامنے رکھا اور میں نے دکھا ہے یہ آیت ہے یہاں سے دکھا کے لے آگے میں نے دوسرے کا دکھا دی سید قلور جہد ودا کرید میں نے کہاں سے پہلے یہ پوچھنا کہ یہ آیت قرآن کی آیت ہے وہ کہیں گے نہیں کہ کون سا لفظ نشانت کا قرآن بھی نہیں ایک ایک لفظ قرآن میں ہے نا اس کا ایک ایک لفظ قرآن میں ہے لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں اس میں جو بسرہ ہے وہ قطر قرآن کا بسرہ نہیں قرآن کے خلاب ہے یہ ان کو دکھا کے سمجھا کے کہ اگر عبارت کاٹ کر پیش کی جائے تو افتدا کے قرآن سے بھی غلط کو نکالا جا سکتا ہے اس لئے آپ یہ تحضیل الناس لے اور وہ صفحہ پوچھل کرا دے جس پر میں نے اسی طرح عبارت ہو جس طریقے سے عالی حضرت نے مکہ اور مدیدہ کہ اگر وہ دکھا دے تو میں بھی دست کر دوں گا کہ یہ لوگ قابر ہیں جو ان کو قابر ہیں وہ قابر وہ لے گیا وہ ان کو پہلے وہی آیت سمجھائی کہ یہ جو آیت ہے یہ قرآن پاک کی آیت ہے یہ جو آیت ہے یہ جو آیت ہے کہ بھئی کیوں کون سا لہت دشان دے گائیں قرآن پر دے گئی ہے یہ الفاظ سارے قرآن پر ہے لیکن یہ قرآن کی آیت نہیں کہیں جاؤ گی کیونکہ دو جگہ سے جوڑی گئی ہے کہ یہ جو عبارت تیت جگہ سے جوڑی گئی ہے یہ واقعہ تیت جگہ سے جوڑی آئی ہے یہ ایک جگہ ہے عبارتیس کتاب پر تہلوڑناس بھی اگر ہے تو پوٹشنل کرا دے گو جو صفح تو انہیں کتنا عورت ہیں اسی بڑھتے یہ بیسلی کا بے سکریف پر بلکل لڑتے ہیں کتابیں رکھ جاؤں ہم تلاش کریں گے صفحہ یاد نہیں ہے ایڈیشن اور ہے رکھ گیا ابھی ہم وہ تلاش نہیں ملا چوتس اگروں سے لڑ پڑھیں کہ یہ کتاب جو ہے تہلوڑناس ہی انہوں نے بدل دیا ہے پہلا جو اوڈیشن تھا اس میں وہی بات جو حالہ حضرت نے دکھیا لیکن کہ وہ پہلا اوڈیشن آپ کے پاس ہے کہ ہی تاکھی آپ پتہ کریں تو گجی آکے بتایا میں نے 15 کتابیں دی کہ میں نے کہا جس دن سے یہ کتاب چیپ اسی دن سے علم آدمت شور بچا رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہے تو کس طور پڑھیں تو کس طور پڑھیں میں تمدین ہو یہ عبارت اب وہ خموش انہوں نے کہا یہ بلکل چھوٹے ہیں وہ اور یہ غلپ بات ہے یہ پہلو سمجھا گیا تھا نہیں عبارت پہ اب میں اوٹا پہل کیا دیکھا میرے کہا دوسرا طور میں دیکھو اس کا یہ عبارت جو وہاں انہوں نے پیش کی تھی اس پر انہوں نے جواب کیا لکھا ہے کہ اس میں ختمی روت کا انکار ہے اور ختمی روت کا بلکر کافر ہے ختمی روت کے بلکر کو کافر نہ کہنے والا یا شک کرنے والا یا توقف کرنے والا وہ بھی کافر ہے ملکہ یہ فتوہ ہے جو مولا بے حرمید شریف میں جو دیا ہے میرے تحضیم جاں سے دکھایا کہ حضر نے دکھایا ہے کہ ختمی روت کا بلکر ایسا ہی کافر ہے جیسا رکاعت نواد کا بلکر کافر ہے ملکہ یہ فتوہ حضرت پر نہیں لگا کیونکہ وہ خود بھی ختمی روت کے کائل ہے اور ختمی روت کے بلکر کو کافر بھی کہتے ہیں ہم دیکھو حضرت کرامت کتری زبرانت سے دکھ لی کہ یہ فتوہ حمد رضا پر لگ گیا میرے اس کا رسالہ اٹھایا اَلْقَوْقَوْتُ الشَّحَابِيَى اَلْقَوْقَوْتُ الشَّحَابِيَى چھوٹا سرسالہ الا کفریات یا بالوہابی آ اس میں وہ لکھتا ہے اس میں لڑھیل ہوئی ختمی روت کا بلکر ہے اس میں لڑھیل ہوئی ختمی روت کا بلکر ہے جو میں نے سارا پڑھ کر سوائے میں نے کہا بہن لوگ فرماتے ہیں کہ جو یہ عقیدہ رکھے وہ کافر ہے اور ہم دردہ کہتا ہے کہ یہ بہن لوگوئی کا عقیدہ ہے پھر میں نے کہا دیکھو یہاں ہے لَقَدْ قَفْرَ حَزِنَا قَالُو اِدْدَ اللَّهُ وَالْوَسِيحُ بِنُ مَرْيَبُ یہ پوری آیت میں نے اوپر لکھی لیچے لکھا ادْ اللَّهُ وَالْوَسِيحُ بِنُ مَرْيَبُ لَقَدْ قَفْرَ حَزِنَا قَالُو کَارْتِيَا پھر اگر ان سے پوچھ دیں کہ یہ آیت قرآن کی ہے یا یہ قرآن کی ہے لفظ تو قرآن میں وجود ہے اتنی آیت سے جو عقیدہ دکھلتا ہے کیا واقعی قرآن یہی پر نرچ جاتے ہیں یہ اس کو قفر کہہ رہا ہے پھر اگر اسی طرح اب لے جاؤ فتا فرشی دیا ان سے کہو کہ وہ سامن ہر بیٹھ میں جس پتے کا حوالہ دیا ہے اس کا فوٹو سٹیر کر دیں اسے سب بلتا گیاں پڑھ لیں اور اگر اس طرح دھوکہ دینا ہے تو پھر تو قرآن پاک سے بھی کفیہ کی ذریعہ کارے جا سکتے ہیں لَقَدْ قَفَرْ لَذِنَا قَالُو اِدْ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا اب کوئی لکھے اِدْ اللَّهَ سَالِسُ سَلَاسَا اس میں شک ہے کہ خدا تیر میں ایک ہے تو تحریظ مراغذن صحابت ہو بھی رکھت خدا تیر ہو گئی یا نہیں کیوں نہیں اس کا مطلب کیا ہی تو اللہ سَالِسُ سَلَاسَا اب لَقَدْ قَفَرْ لَذِنَا قَالُو چھوڑ دے یہ آدمی بیڑے ساتھ لیکھ دی کتاب بھی دے دی اصل بھی سامن ہر بہر بھی پتاوار شیدیا بھی لے جا گوانی گناہ ملی کے پاس اس سے پوچھو کہ یہ جو ہی بات ہے اب سامن ہر بہر بھی یہ پتاوار شیدیا کس طرح خوشن کرا دی اب وہ کیا کر رہے ہیں تو یہ اتنی واضح ان کے جھوٹ ہے کہ جس کی وہ کوئی تعویل لکھا سکتے ہیں اس نے یہ استرطیب سے آج کل بڑے بھاگتے ہیں بڑے درتے ہیں بلحاظر ہو ان کا ہو اس کو پتا ہے کہ استرطیب پر میں چل دی سکتا اور میں ایسا جھوٹا ہوگا کہ ہر آدمی کہے گا کہ مرزا کاریہ میں جھوٹ بولتا ہے یہ مکہ بولتا ہے ہم نرزا اب اس پر بھی خنباز نے کہا کہ وہ جھوٹ انہوں نے بہت بڑا جھوٹ بولا اور مکہ جا کے بولا فیل میں لکھا اس کا دوسرے روح بھی دیکھنا انہوں نے لکھا تھا کہ مالنگ گوئی کا عقیدہ ہے کہ قداب بن فیل جھوٹ بولتا ہے بولا میں ہر بیل شیفل کا فتوہ کیا تھا کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ خدا جھوٹ بولتا ہے وہ کابر ہے جو اس کو کافر تا کہے وہ بھی کابر ہے اب یہ لکھتا ہے ہر کوفد شابیہ بھی کہ اس میں دیرگی کا عقیدہ ہے کہ خدا کی بیوی ہے بچے ہیں خدا دائتا ہے تھرکتا ہے اور پیٹ بھر کر جھوٹ بولتا ہے پیٹ بھر کر اس طرح آگے اور بھی کافی خرافات ہیں پھر کہا اب یہ جس پر اس نے پتوہ کفر لیا وہی بات تو اس سے بڑھ کر یہ ہے اب وہاں یہ ہے کہ جو اس عبارت مانوالے کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے اب یہ کہتا ہے کہ میں اس میں دیرگی کو کافر نہیں کہتا کیونکہ ہمیں حکم یہ دیا گیا ہے کہ اگر کسی عبارت کے سو پہلو نکل سکتے ہو وہ سو پہلو وہ ان میں سے دنانوے کفر کے ہو اب یہ کہتا ہے کہ سو پہلو ہو عبارت کے دنانوے کفر کے ہو وہ ایک اسلام کا ہو اگرچہ کبزور ہو تو فتوہ کفر پر بھی دیا جائے گا اسلام پر دیا جائے گا اب میں نے کہا اس فکرے میں کہ خدا پیٹ بھر کے جھوٹ بولتا ہے تو سو پہلو ہو جائے گا اسلام کا وہ تو بھر گیا ہے تو تو سو پہلو ہو جائے گا اسلام کا ہو کونسا احتمال اس میں اسلام کا ہے اس میں اسلام کا ہے بچارے اب میں نے کہا اس سے لکھوا کے لانا ہے کہ اس فکرے میں کونسا احتمال اسلام کا ہے کروڑویں چاہیے اور اگر دہی ہے تو پھر عام درزا پر وہ اپنے لائے وہ فتوہ دیکھو کچھ اچھی طرح پیٹ آرہا ہے اور بہرے اسے کہا ایڈواز رکھو کہ عام درزا پر قیامت تک چیختہ رکھا ہے کوپر کے نیچے دم ہوگا لیکن کوئی بریل بھی اس کو نکالے گا نہیں ہم نے اپنی صفائی کوئی طرح سے دیان کر دی ہے لیکن بریل بھی اس کو ہمت نہیں ہے یہ کرامت ہے جنگوہیر ہمتے لائے کی کہ وہ اس کو اب اس کوپر سے نکالے پھر وہ چلا گیا وہ سے پھر انہوں نے یہی کہا کہ یہ امین ہے دیوباند کے علامہ نے فتوہ کفر نہیں دیا میں نے کہا علامہ دیوباند نے جو فتوہ کفر نہیں دیا وہ اسی لیے کہ انہوں نے اس کو جھوٹا بڑھنا کیا یہ جھوٹا بڑھنا ہے شاہ صاحب کا عمیدہ یہ نہیں ہے ان کو ہی کہو کہ لکھ دے یہ قضاب ہے تجال ہے بہتان تراش اور اتنا بڑا جھوٹا ہے کہ دریوں میں نہ پہلے ہوا نہ اکیامت تاف ہوگا کہ جو حرمید شریفر میں جا کے جھوٹ بولتا ہے تو ٹھیک ہے ہم بھی کہیں کہ یہ کافر نہیں ہے جھوٹا ہے دجال ہے ایسا ہے لیکن ایری انظام آدمی اس کو سچا بہتنے کے بعد کوئی مفتیس کو گسر برنسام دے گا سکتا ہے اب دیکھئے یہ تہلی دو عبادتوں پر میرے دونوں پر وہ آپ کے سامنے رکھے ہیں اسی طرح یہ جو چاہوئی عبادتیں ہیں ان پر ہم پیش کرتے ہیں اب اپنی طرح سے جب انہوں نے پیش کرتے ہیں کہ یہ گسا کے خدا تھا تو وہی خدا ہوا رضویہ جو ہے اور پاک پر شہابیہ پر کافی ہے اس کا ایک صفحہ ہے اس پر تریپن عقید خدا کے بارے بھی مہاد اللہ لکھے ہیں اس میں ہل دین بھی کہتا ہے خدا تعالی مہاد اللہ لونے باز بھی ہے لونے بازی کرواتا بھی ہے اس کے ساتھ مردوں والی نشانی بھی ہے عردوں والی بھی وہ مردوں والا کام بھی کرتا ہے عردوں والا کام بھی کرواتا ہے یہ سارے فکرے ہیں تریپن کے قریب ہم یہی پوچھتے ہیں کہ اس ایک فکرے میں ایک ایک بھی ابھی اسلام کا احتمال لکھاتا ہے اس میں اسلام کا احتمال کون صاحب نظرہ در آیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ شاہ شہید کو مسلمان کرتا ہے یا یہی مانجھے ہیں کہ جھوٹ ہے دجال ہے یہ جھوٹ بولتا ہے پھر اس کو کفر سے بچایا جا سکتا ہے اس طرح وہ گستا کے رسول تھا اس بارے میں بھی ہم یہی اداز پیش کرتے ہیں کہ الکاک وہ تو شہابیہ بھی لکھتا ہے وہ جو پیش کرتے ہیں کہ گدے کا خیال آ جائے تو نواز نہیں ٹوٹتی ہے حضور پاہ کا خیال آ جائے تو نواز ٹوٹ جاتی ہے حالکہ یہ الفاظ مہد دلکل نہیں ہے مطلب سنتی عبد کا مسئلہ ہے وہ لکھتا ہے دیکھو کتنی ناپاک اور سری گالیاں ہمارے نبی پاک کو دی گئی ہیں ایسی سری گالیاں ہیں جن میں کوئی تعمیر موقع نہیں ایسی سری اور ساپ گالیاں آج تک کسی عیسائی یہودی ہندو کاپر میں بھی ہمارے نبی پاک کو نہیں دی اب یہ کہتا ہے کہ شاہ صاحب اللہ کے نبی پاک کو ساپ اور سری گالیاں بکتے ہیں اس کے بعد کہتا ہے میں ان کو کابر نہیں کہتا اب سکاریاں بھی شریح ہے ان میں تعمیر بھی نہیں ہو سکتی کوئی اتمال بھی نہیں نکلتا کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ یکرِ بُونَ الْبَيُوتَ اب یہی بھی بڑا حساب ہے اس سیاسی عبارتیں لکھوالی بھی ہیں کہ وہ اپنے کفر کے پتوے کے نیچے خود ہی آ جاتا ہے اور کسی بریلوی میں جرت نہیں ہے کہ اس کو وہاں سے نکالے اب اس قسم کی آج دا سے بعد میں محملتی ہے جس میں دبی پاک کی گالیوں کا ذکر ہے اور ساپ سری گالیوں کا اس کے بعد بھی کہتا ہے میں اس میں دیل بھی کو قابل نہیں کرتا حالت کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ حضرت پاک کا ایک بار مبارک کی یقینی طرح اور سامت ہو اس کی تحمیر بھی کو فر ہے حضرت پاک کے جوتے مبارک کو تصغیر سے جتری کہہ دینا ہمارے ہاں کو فر ہے مغطہ لکھا ہے انہوں ہاں اور اس کے ہاں ایسی ساپ سری گالیوں دینا جو کوئی پندت کوئی عیشائی کوئی یہودی بھی آجتاک نہ دے سکا ہو ایسی کالیوں بھی بکتا رہے تو پھر بھی کافی رہے نہیں ہوتا تو تو ہی رسول کا مرتب یہ ہے یا ہمیں فیصلہ بعد بھی ایک دفعی روڈی عجیم کیسا شروع کیا کالیوں کے کچھ لڑکیں ہوتے پانچ ساتھ آ جاتے جیوپادی کے بسندے آکا پیچھے نبال پڑ لی نبال پڑ کے آتے بیسے جب سلام پھرا دعا بھاگ رہے دو بات بھی آجاتے تو ہم نے یہاں دماظ پڑی ہیں یہ تو کافر ہیں یہ کافر ہے یہ کافر ہے خدا جھوٹ بولتا ہے یہ کافر ہے تبیتا کی طویر یہ وہ تاکہ لوگ سنے اور بتنا پرو تو میں ہر جبارات کو جائے کرتا ہوں تو جبارات کو جائے کرتا ہوں تو جبارات کو جائے کرتا ہوں شروع کیا تیسے تر باپ یہ بھاگ رہا گا ہے کہ آپ بھی کسی کو نہیں بھیجتے آپ بھی کسی کو نہیں بھیجتے تو اصل میں ارکہ الار یہی ہے کیونکہ لاکھوں کے بھور پاتوں سے رہی بہتتے ہم نے چاہتے ہیں کہ بولت کی فضا فرام ہو لیکن ارکہ کام بھی یہی ہوتا ہے رات پر یہی اسی کام بھی لگے رہتے ہیں تو اس لیے یہ جو اداز ہے میرا اس پر یہ برکھون لی آتے ہیں اسی طرح یہ تفہیر الرسول کی سمجھ گئی تفہیر شہابہ پر جو ہمارا پیشتہ تو برکھوز آتا ہے حضرت عبد الرحمن حلقاری یہ بخاری شفہ دو سو ہی رت وہ رتر برس کی حدیث ہے وہ حضرت عبد الرعیو پر سب کوئی کٹھا کیا شہابی ہے تقریب تحظیمی ان کو شہابی لکھا ہے امزہ لکھتے ہیں یہ خوک خرزیر بیبر برتد تھا اور کافر تھا اور کافر ہی مرا اور دیکھو کسی صحابی کو ایسی گالیوں کھلے رازل میں دیتی جو آپ درزاں نے دیئے بل پوزہ کے دوسرے جب یہ ہے یہ بارد گستا کے اہلِ بیعت تھا وہ جن سعیدہ آئیشہ کے بارد اگر وہ کہیں گستا کی نہیں ہے ہم کہتے کہ ہم گزا کی بیٹی کے لیے لکھ دو یہ بیوی کے لیے لکھ دو چھاک دو وہ کہتے ہیں گستا کی ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں سیدہ آمد سعجباسی کی دو بیویوں تھی انہوں نے ایک بیوی سے شہباشی فرمائی شاک حضرت جو دباب ان کے پیر تھے جنہاں رات تو انہیں ایک کے جاگ پہنے دوسری سے سومت کی کہ نہیں جی وہ سو رہی تھی سونی جاگ رہی تھی صحیح آپ کو کیا سے پتا کہ سادھ جو چار بھی پھارنگ سی میں وہاں تھا تو ایک ایسے گوہ کے پر فریشتے بھی جان چھوڑ جاتے ہیں انسان کے لیکن پرین بھی فیر دی جان چھوڑ جاتے ہیں بلکہ غلام کو گلتی پلان بھی نہیں اپنی کتاب نجور و غرور تو یہاں تک لکھا ہے کہ ولی کی پہجان ہی یہی ہے کہ مذکر کا نتفہ اس کی آنکھوں سے ہو کر گونس کے ادھے بھی بٹا رہے لیکن ولی کی کتنی بڑی پہجان ہے لیکن وہ اللہ کو یاد کر دے کس میں دوتھے دیکھے کس کا گر رہا ہے کس تھا کہیں باہر ظاہر ہے نا پہ جائے گر کے وہ ہی اس کا توجہ رکھیں اور توجہ سے آگے جانے دے دوتھے تو ہماری طرف سے ترتیب یہ ہوگی اور ان کی طرف سے ترتیب وہ ہوگی تو ایک دفعہ اللہمہ اکبال پروفیسر روحی بابے اور دوسرہ عبدالقادر اور ایک اور تھا بار ایٹلا مکیل ہائی کوٹ کا یہ بیٹھے یہ دکھا کہ باقی اختلافات سمجھ جاتے ہیں یہ دیوگردی بریلی ساتھ سمجھے یہ تک کیا ہے کیونکہ جو کہتے ہیں بریلی بھی یہ دیوگردی کا کھیتا دیوگردی کا دمارہ ہے ہی نہیں یہ کیا بس رہا ہے چنانچہ دو دو گزرزوں میں خاطر دکھا گیا کہ چار چار علماء ہمارے پاس پہنچے جائیں ہم کچھ تحقیق کرنے چاہتے ہیں بسائیتے ہیں آگئے تو اسے حفظرزاقر یہ دیوگردی ہشبہ دلی پیلی میں تھی رسار علی چاروں آگئے چاروں سگے بارگاہ رضوی ہے سگے بارگاہ سو جو سیرہ ماری میں بنادرہ تھا تو انہیں ہشبہ دل کے تعلق کرایا کہ جو مجھے جانتے ہیں جانتے ہیں جو نہیں جانتے ہیں وہ نہیں جانتے بہنوں سگے بارگاہ رضوی ہشبہ دلی پیلی پیتی سیدہ تعالی شاہ صبح بخاری کھڑے ہو گئے فرمیان بہنے بھی اس کچھے کے لیے کچھلا لکھروں سے بھگایا برزورہ مضل رضوی کچھلا دال دے گو باردے کے لیے کہتے ہیں بہنے بھی اس کچھے کے لیے کچھلا لکھروں سے بھگا لیا ہے اگر یہ سگے بارگاہ رضوی آ گیا تھا میری بھریلیوں کا بیسے بہت لیاز کرتا میری سوچرال ہوئی اس لیے اگر میری بھگری ہوئی اگر حالات ایسے پیدا ہوگا کہ میری بھریلیوں کا بھریلی کھڑی شنو کر دی میری دو سالے تھے چھوٹا سالہ جو ہے وہ لڑکوں کو لے کر اپنے مدرسے کے لڑکوں کو آخرین میں بھریلیوں کو پتھراؤ کرتا درمجرہ پیچھے پیچھے کہ شرم کرو ہم دو حصہ دیا ہے کہ کوئی نہیں دے رہو یہ کافر ہے اس سالہ میرا پتھراؤ کرتا آنکھ دل پر اور میرا بھی یہ طریقہ تھا کہ ہر نماز کے بعد کسی مہنشد میں درست دے رہے ہیں بھریلیوں کے کراہم تو در گھرلی میں بھری ہل چل کہ یہ کیا ہو گیا کس کی شادی کہاں ہو رہی وہ جو بڑا سالہ تھا وہ کوئر میں تھا بھل کا بھیجلی کا افسر تھا یہ بھولی گھولام علی صاحب آر دس بھولوی اور بھل کی افسر لے کر بھل کے پاس کیا نہ میرا سوسر رہی تھا نہ چھوٹا سالہ رہی تھا نہ بھلازی بھی سے اور کوئی رہی تھا صرف میری ساس رہی تھی کہ دکھا کر رہی ہے بھلاز بھلالکہ جو کہاں تھے ٹھیک ہے وہ ہو گیا کر رہے یہ دن بچاری دو دن پہلے دکھاں سے آئی میرے پاس کہ سنوے تو وہاں بھی ہے میں نے کہاں نہیں کہ کوئی اور ایک ہوتے بدلی خبابی یا کیا کہتے ہیں وہ سالے لڑائی ہو رہی ہے کہتے ہیں وہ رشتہ نہیں دے رہا میں نے کہاں میں نے سب ترجمان تھا وہ جوڑ بھولتے ہیں میں نے کہاں جوڑ بھولتے ہیں اب یہ لوگ ہی کٹھے ہو کے گئے محمد شریف وہ بڑا آدمی تھا افسر بھی تھا کہ اگر یہ ارکار کر دے دیں ختم ہو جائے گی بار مالک والا ملی صاحب یہ سارے گئے ہیں چل صاحب آپ کے پاس کام آئے ہیں پہل یہ آپ فرمایا ہے کہ ہماری بات آپ بنے گئے ہیں نہیں بنے گئے لیکن آپ عالم آدمی ہیں تو عالم کو غلط بات تو کہتے ہیں نہیں یہ در بات دے کا کیا مطلب ہے اگر عالم تو صحیح بات ہی کہے گا در بات دے کا کیا مطلب ہے ٹھیک آپ بنے گئے یہ جو آپ نے رشتہ کی ہے نا یہ بھگنی توڑ دیا بس یہی بات ہے کیا توڑ دیا وہ پڑے خوش ہوئے بس جی ہم تو تو چائے آگے اب وہ چائے اٹھنے لگے تو شریف فرم کرتے کہا کہ حضرت ایک بات آپ بھی میری بات دے چائے رکھتے ہیں ایک خدا کی قسم تو سو کہے گا بہتری بات کہتے ہیں وہ برا سویتے ہیں تو بھگری والا ہوتا ہے اب میں نے اپنی ہمشیرہ کرشتہ کیا تھا آپ نے مجھے کہاں توڑ دو میں نے توڑ دیا اب میرا دل کہتا ہے لوگ کہیں کہ یہ وعدہ خلاف آدمی ہے تو میں عبیر کے لئے آپ کی لڑکے کرشتہ آپ سے بھگتا ہوں کہ آپ اپنی لڑکے کرشتہ مجھے دے دیں عبیر کے لئے بہت جی وہ چائے وہی پڑی اب وہ در خوشنے کے لائے گا بہترے کے لائے گا جا رہے ہیں میں بھگری والا دیکھئے آپ فرمادے میں سو بات محل دوں گا صرف ایک بات محل دیں یہ لڑکے وہ لڑکے دونے اکٹ ہی پڑتی ہے نا چلو اس کو میں نے اپنی ہمشیرہ پٹا رہیا آپ اپنی لڑکے ہیں اسلامیر کے لئے مجھے اللہ کا واسطہ دے دوں کیا تھا توڑ کر چلے گا پھر تو یہ اچھا ادھر یہ کہ لڑائی ہوگی ہم یہ کریں گے وہ کریں گے ہم دیو پھر یہ بڑھا غصہ دیو پھر یہ بہت دو گھروں میں تیاری پوری کہ اگر براغ واپس کی تو ہم دو شادیہ کر کے یہاں سے بھیجے گی اسی محلے سے بھیجے وہ ایک تو آج کار یہاں پراشی بھی جاتا ہے وہ بھروں کے بھیجے 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 اپنے پرے بھی مہنے کو نہیں بلا لو کام کا لڑے گئی جاتا وہ نکاح ہو گیا چلے گئے اس کے بعد دوسرے دیندر میں بھیجے گئی تو وہ لگ رہے گیا تو وہ چھوٹا سارا جو جو پتھر مارتا تھا اس کی چھوٹی بچی تھی کنانے پاک پڑتی تھی اب وہ آئی میں کتاب پڑھ رہا تھا پنسل تھی میرے پاس ہاتھ میں کہ خالو یہ پنسل مجھے دے دو وہ پنسل لے کر ناچتی ٹاپتی جناب جا رہی ہے پنسل لائیوں کی کس صرف خالو جو ڈیا خالو اس سے اس کا باپ اس کو لایا گرب پانی سابر لایا پنسل پھیکی اس کے ہاتھ دلائے کلب اور پر 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 کلب اور پر پر کے ہاتھ اس کے دلائے سابر سے گرب پانی سے میرے کچھ نہیں کہا جو اور میں پڑھے لکھ رہتے ہیں پر پیسر ٹیچر برادی کے وہ میری کٹے کر لئے ان کو پہلے دنی میں سمجھا اور وڈیو بڈی ہوگا ہے وہ پھر سالہ میرا بچارہ تھی تھی تھیار میری بار میں مر گیا ہے اب وہ اس کی ساری بیٹی ہے جو ہے وڈیو بڈیو گھا رہے پھر میں نے اس سے کہا تھا میں نے کہا سلام تمہیں یاد ہے وہ ابباری ہاتھ دلائے تھے اببا جی اببا جی کو کہا سبوالی گراملی دوسا ہے میں بڈیو گا دیکھو اے وڈیو کے ہاں میری شادی ہوئی ہوئی ہے جس میرے سوچران ہیں میں ان کا بنا نیاز کرنا ہوں تو میں چونکہ تقریریں کرتا تھا ان کے خلاف ایک تو سارا پتھر مارتا تھا سوچر میرا جو تھا میں جو شخور بڑھا تھا بلکل اس کے سامرے گراملی خوصہ ہے تو زہر کی دماز میں وہاں تھا زہر کی مزارہ دی شوٹی لے پا رہا تھا ایک رات ادھر فیضر صلی اللہ کی تقریریں میں فیضر صلی اللہ بڑھا زبان تیز بولتا تھا ادھر تقریر میری مقابلے میں وہ تو گھلٹا ڈیٹھ بول کے چلا گیا میں سائی رات بولتا رہا میں جب دماز پھڑ بے گیا تو سوسر بسجل میں بیٹھا ہے یہ دکاہ سے پہلے کی بات مگری ہوئی تھی پس مجھے دیکھ کر شور شروع کیا اوہ رات بسجل میں کوئی کتہ سائی رات بہنگ دا رات بہتا شور بچانا تھا میں دماز باہر ہی پار کیا جانتا اب اندر کبھی گیا نہیں تھا باہر شور کرنا میں اندر چلا گیا اندر گیا تو دیکھا کر لکھا تھا ششت گاہے سگے بار گاہے نزوی اول بیوت بول اللہ غلام علی صاحب کیا ہی پارے جانتا تھا اندر پارے کی بیٹھا ہے بہر پڑا جب باہر نکلا بابی جر کیا بات ہے اس بسجل میں رات سائی رات وہ کتہ بہتا رہا بہتا کتہ نہیں راتے کتہ بے بہتا راتے وہ دیکھا لکھا تھے کتہ بہتا ہے باقی پورا خوادر آج قلدیوں میں دیئے ہیں سارا لیکن بہر حال پھر بھی بجے لیال بہت کا در پر دیئے اس لیے میرے سسران ہے بہر حال جی اب سنان آتا تو حشبتہ نہیں تک رہتی یہ سارے آگا ہے شیرہ بردور شاہ صاحب رحمتر ہے بولو مزلو صاحب دو بہدی سیرہ بردور شاہ صاحب رحمتر ہے اور بولو مزلو صاحب اللہ شاہ جہان پریسی ہے جو پوچھا بھی آپ دیکھتا ہے کیا ہے بولو مزلو صاحب رحمتر ہے کہ ہمیں تو کی طرح کیا ہے ہم ندیوں کو صاحب کے خراب کام کرتے ہیں یہ ہمیں آگے کام رجل کر دیتے ہیں ہمیں نہیں پتہ کیوں کہتے ہیں کہ جیر کی عبارت ایسی ہے جیر کا یہ کا مطلب کفر نہیں ہم کفر ہے اور نے کہا کہ وہ کس زمارت نے یہ عردوں میں کہ یہ عردوں بھی ہم چار سے زیادہ بڑا کوئی عردوں زمارت کا بڑا ہے آپ بہنے شکا کہ ہمانے سامنے رکھے اگر واقعی ان عبارتوں میں توحید ہو گیرنا یہاں اللہ کے رسول کی تو ہم اللہ بہت کی بلد کرے گے ان عبارتوں کو نکال دیں اور ان میں توحید نہ ہوئی تو پھر عبارت کر دے گے کہ آپ اعتراض ختم کر دے انہیں دشان لگا کے دے گے اب وہ اپنی آرام گاہ پر جانے گا آرام گاہ پر انہوں نے بہت آدم پانی مگڑا دینے کیلئے رکھے ہوئے تھے کہ سارے وکیل سادھا کام کر رہے تھے تاکہ باتیں سرے یہ کیا کر رہے تھے سو وہ پوچھا کہ دونوں طرف کیا ہوا انہوں نے بتایا جو دونوں میں جون کے طرف تھے کہ سارے رات اللہ سے دعا مو کرتے رہے کہ یا اللہ یہ فطر کہیں وٹ جائے تو آرام سے دینک کو کریں یہ نہ ک tentے ہیں نہ اللہ کر دے دیتے ہیں دوسری طرف پہزہ کہ وہ کیا کہتے تھے کہتے سارے رات آپ اس میں لڑتے رہے کہ اگر انہوں نے کیا بھی دیا کہ آج کی کوئی بات دی تو ہم تصدر نہیں کریں گے یہ کیوں نہیں کروگے کہ ہم کریں گے کیا پیٹ کہہ سر پالے گے ہم کو شاکر حدیث ہے نہیں کی حدیث پر آلے گئے ہم تو لوگوں کو یہی بتاتے ہیں کہ ہم دنیا میں ہے تو اللہ کی نیزت قیم ہے ورنہ دیوبادی برکل نیزت روٹ لیتے ہیں اور اسی بات پر ہمیں پیسے ملتے ہیں کہ دیکھو بھی یہ نبی باپ کی نیزت کے محافظ دستا ہے ان کی خرونت کرنی چاہیے ان کو خوب پالنی چاہیے اور اگر یہ آزاد ہی ختم ہوگا تو ہم کیا لوگوں کو کہیں گے انہوں نے کام گیا کہ کام ہو آردہ زہر ہے کام سا پھر آخر سب دے یہ کہا کہ بھئی یہ ریوانات میں کوئی بھی کام نہیں ہے اس پر سب دیوالا دیوباد کو مبارک بھی یوں باقی تے بریلوی ذرات سکتے رے نہ بھی آپ آپ کی برد کا دیت کے آبی اتراز کرتے ہیں وہ خبوش اللہ مرسی دنبر شاہر امکتولہ لگے ہوئے نہ کہ آپ حضرات نے فیصلہ کر دیا کہ یہ ریوانات میں کوئی بات کی اتراز نہیں یہ لوگ ابھی بھی خبوش ہیں کچھ کہتے نہیں چلو گیا میں دیومنٹ اس سے اعلان کرتا ہوں کہ یہ ریوانات میں نشان لگایا ہے یہ اور نشان لگا دے ہم وہ عبارت اپنی کتابوں سکال دے گئے کیونکہ یہ کونسا قرآن ہے بسا وہ خبوش آ جائے گا لیکن یہ ہمیں زمانے دے کہ ہمیں دا خبر آزاد بھی کریں گے مہشمتری پہلی بیٹی کھڑا ہو گیا کہ آپ نکالیں پھر ہم کہیں گے کو پکے کھڑا پھرتے کمریہ بارتی اس لیے تو لکھوڑی اللہ میں اکبار لکھا کہ کمریہ تو نہیں ہے کہ پھر نکالیں گے کیوں بہت یہ کہ نکالیں بھی رہیے تا کہ ہمارا اتراز جو ہے آل رہے دھانی وہ عبارت تمہین بھی کر دی ہوئی ہے وہ عبارت ہی اتراز کر دی ہوئی ہے اور باقیدہ میں نے وہی عبارت لکھی ہے یہ کہ مجھ سے محمد رسول صاحب صاحب پوچھا پھر اس عبارت کو یوں بدل دیا اس عبارت پر مولاد تھانی والی بریلی بھی برادہ ہوا تھا جو کتاب چھوئی ہے فتح بریلی کا دلکش نزارہ ادھر سے بری سردارہ بٹھا ادھر سے باندی تھے گرزرام صاحب دو باندی یہ کہتے تھے کہ اس میں تفہید کہتے تھے تفہید ہے آ کر دو صدر تھا اور صحیح فاطم صحیح اس نے کہا کہ بھئی آ کر اس کا فراشہ ہوگا یہ تفہید ہے یا نہیں اگر یہ مولادو برزرام صاحب دو باندی یہی بار مولادو تھانوی کے دور سے لکھ دی حضرت کا نور بٹھا دی تو پھر تو بہتراز سے بات آ جائے گا دیکھا آ کرو یہ نہیں لکھتا کہ اگر لکھ دے تو بات آ جائے گا مولادو برزرام صحیح فاطم صحیح فاطم صحیح فاطم اسٹہار شاہ کیا وہی پوری بارت خامدزہ کا نور لکھ کر بوشائے کرتا نیچے لکھا کہ اب تجھ پر کھانا کھانا بھی حرام بیوی کے بعد جانا بھی حرام بھی چاہتا پھر خامدزہ خاموش بیٹھا تھا بریلی کے فتوے کا سستہ ہے بھاؤ دیکھتے ہیں کوری کے یہ تیر تیر اب تو کوری چلتی رہی ہے پہلے کوری مرتی تھی بھائیہ ہوتی تھی دوڑیہ ہوتی تھی کوری ہوتی تھی دلتے ہیں کوری کے یہ تیر تیر خدا نے انہیں کہا کہ یہ دھی وہ اگلی رہو اندہ کیا دی بھتی کوئی اریقہ لے گیا کوئی اران گیا کوئی دامل ہے کوئی گھڑے Nathan لے گیا کوئی دامل لے گیا کوئی گھڑے لے گیا رہ گیا تھا فقط ایم اسلام کا وہ بھی ہم سے چھیر کر ہواں نہ لے گیا رہ گیا تھا فقط ایم اسلام کا وہ ہم سے چھیر کر ہاں لے گیا اور کر حمد رضاق بیدت کا لحاف ذات ان کی وجدت بات ان کی لامکاف بانچسٹر کے ایک عمر سازوں سے لایا ہے کفر کی ارٹی بریلی کا یہ بڑا باپ بڑی دنگوی جاری دنگوی اللہ میں اقوال لے تو کہا تعالیٰ منشاہ رحمت اللہ ریسے کہ میں کوئی چار نظمی تا ہوں یہ دبر ہو جائے گے لیکن حضرت نے فرمیا کہ ہمارا طریقہ یہ دی زفر لکھا کچھ نہ بھی لکھی تھی جرزے کے قلاب بھی ایک اُن ورن ہے حدیثی حدیث رواہ و بخاری بخاری سے بنا سیر بھارا شاہ صاحب ہوگی تب ہمیں حدیثی قادیہ رواہ اے قادیہ اے دشمدہ ایسا رواہ اے فطرہ یار زبا گالی تیرا ایوان ہے جور تری پہنچا ہے بتائے کوئی شرک سے چمکی تری بکان ہے اس کا دعوی اس کی جذبتی بشیر الدیر کے خلاف اس کے جذبتی کی بشیر بہبود اس لیے بجھ سے بگرتے ہیں بشیر الدیر بہبود اس لیے بجھ سے بگرتے ہیں کہ دور احلیت میں میرا دل ان پر بائل تھا کہ دور احلیت میں میرا دل ان پر بائل تھا ذکر خسن دینے میں ذرا یہ بخل کرتے تھے مگر میں دل ہی تلتا نہ تھا ایسا ہی سائل تھا میرے ہوتھ آشنا تھے ان کے لب ہائے حقیقی سے میرے ہوتھ آشنا تھے ان کے لب ہائے حقیقی سے میرا ہاتھ ان کی دور افرکردن میں حبائل تھا ان پر ذات کی اس کی میرے آڑے تو آتی تھی یہ نبی کا بیٹا اور میں سے کیا کر رہا تھا مگر میں اس لبوت کونر قائل ہوئے تھا میں ریدے بھی یہ دلتا ہے اس کے کچھ پروان ہو تھی مجھ کو تو کس باشوک کے بڑی گاں خنجر گیاں سے گائل تھا یہ ان کے دو فرکے ہیں رہا قادی اور لاہوری وہ قادیانی کو ادھر سکتا تھا قادیانی کو منافق اور ان کو قادیانی کہتا تھا مہنہ زفری خان سے بڑے تن یہ قادیانی بھی لاہوری بھی ان کی بیٹی گوئی کہ دوڑو بل کر زفریلی کو قابلہ کر رہے ہیں ان کا اخبار تھا حال فرزر قادیانیوں کا لاہوریوں کا اخبار ہے پینا میں سن دوبے بیبار کے ساتھ بڑے